ساتھ انساری نے انڈیا نیوز کے سمداتا فیروز علم سے رمضان کے پویتر موقع پر بات فید کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کھال کے بعد سے یہ پہلا موقع ہے جب لوگ مزیدوں اور عبادت گاہوں میں کھل کر دھارمک کارے کر سکیں گے لیکن کورونا کی احتیاط بھی ضروری ہے ہمارے ساتھ میں منطری جی دانی شاہداز صاحب ساتھ میں موجود ہیں ہم انتظار کرتے ہیں دانی شاہداز صاحب آج پہلی بار یہ موقع ہے کہ منطری بننے کے بعد آپ چاند دیکھنے کے لئے اس کا آنے چاہتے ہیں جی رمضان کا پاک مہینہ شروع ہے آج میں یہاں آیا تھا اور بھی ان جگہ میں جا رہا ہوں جہاں نماز شروع ہونے والی ہے تتابع کی اور تمام جگہ میں نے عذیکاریوں کو ندشت کیا ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی دکت نمازیوں کو نہ ہو نمازی اپنے نماز اپنی جو اٹلاوت ہے وہ پورے سکون کے ساتھ کر پائیں اور شانتی ورستہ بنی رہے اور ساتھی ساتھ سب کو میں نے یہ بھی اپیل کی ہے کہ جو کرونا کے گائیڈ لائنز ہیں ان کو بھی فالو کریں اور جو تمام سرکار گائیڈ لائنز کو جاری کرے گی ان سبھی گائیڈ لائنز کو ہم فالو کریں تاکہ کافی ٹائم کے بعد قریب دو سال کے بعد ایسا موقع ہے جب رمضان کھل کے منع ہے جا رہا ہے جو خوشی کے ساتھ بنائیں گے کرونا کے وجہ سے ہم رمضان اور اپنے تمام تہوار کھل کے نہیں منا پا رہے تھے یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم سب کے پاس اب یہ موقع ہے کہ ہم لوگ امن چائن کے ساتھ خوشالی کے ساتھ ایکتہ کے ساتھ محبب کے ساتھ تہوار بنا رہے ہیں یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے تو یہ ہمارے ساتھ تھے مل سنکیہ گوہ اور حج منطرے چانی شہداد ساتھ جن کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ پہلی بار ہنہ کی چاند دیکھ رہا ہے جو رکھا ویوستہ کے پورے انتظام کر دیئے کہ ان کا ساتھ طور پر کہنا ہے کہ اب کی جو رمضان ہے اس بار لوگ کھل کے عبادت کرتے ہیں ہنہ کی پچھلے جو دور دو سال کا گدرا ہے وہ وڑا کرونا کا پاکناک مندر لوگوں نے دیکھا ہے اس پاکناک مندر کے دوران ہنہ کی رمضان میں پوری طرح سے عبادت لوگ گھر میں ہی رہ کر پائے مزجدوں میں جا کر پائے ہنہ کی جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اس میں ترابی پڑھی جاتی ہے لوگ مسجد میں جا کر ترابی پڑھتے ہیں کہیں پانچ دل کی ترابی کہیں پورے مہینے کی ترابی الگ الگ طرح کی ترابیاں ہوتی ہیں جو لوگ نہیں پڑھ پائے تھے لیکن اب کی اس سال یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ کھل کر کے مسجدوں میں جا کر ترابی پڑھیں گے اور پوری طرح سے عبادت کریں گے انڈیا نیوز کے لیے لخنوں سے